اس میں آپ بھی پھسکتے ہیں دیکھئے نا جلد یا بدیر یہ بات کھل جائے گی اور آپ یقیناً کھل جائے گی لیکن ہر جگہ سے رقم محروس نے نکالی ہے افتخار صاحب ناکرس کی چابیاں جالی ترتخت رقم کی وصولی ہر کام میں نے محروس کے ہاتھ سے کروایا ہے اور پھر رقم والا باکس بھی اس کے سیف میں تھا دھوکا تو میرے ساتھ ہوا ہے افتخار صاحب لوٹا تو میں گیا ہوں اس صاحب تو مجھے لینا ہے مہت خوب مجھے یقین ہے مشرطیمیر کہ آپ کے والد اس پلیننگ سے بہت خوش ہوں گے وہ بھی تو بہت پہنچے ہوئے کاری کریں ان کی مرضی ہے میسے ان کے پاس اب اس کڑوی گولی کو نگلنے کے سوا اور کوئی راستہ ہے بھی نہیں ہاں واقعی مستر ترویر فرض کیجئے کل کو محروس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے اس کو ڈبل کروس کیا ہے تو اس صورت میں میری سیچویشن کیا ہوگی دیکھیں نا میں کسی بھی صورت میں آپ دونوں کے درمیان پارٹی بننا پسند نہیں کروں گا آپ کو کچھ نہیں کرنا افتخار صاحب یہ تو میری اور آپ کی ڈیل ہے پیسہ میں آپ کو دوں گا کاروبار آپ کا اور میرا ہے فرض کیجئے میں اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے سیف سے رکم کسا اس کے سیف سے آیا نہیں گیا باکس بھی اس کے سیف میں موجود ہے اور اس کی چابیاں بھی اس کے پاس ہیں گوڈ گویا آپ نے اس کی جگہ کوئی ویسا ہی دوسرا باکس رکھ دیا ایکسیکٹلی اگر آپ نے یہ نہیں سوچا تنوی صاحب کہ جس باکس کی چابیاں اس کے پاس تھیں اگر وہ بدل دیا گیا ہے تو نئے باکس کو پرانی چابیاں نہیں لگیں گی اور ایسی صورت میں محروس کے لئے جاننا قطع مشکل نہیں ہوگا کہ آپ نے اسے بدلا میں کچھا کام نہیں کیا کرتا افتخار شاہ میں روز کے پاس چابیاں بھی اس باکس کی موجود ہیں جو اس کے سیف میں ہیں آپ چاہیں تو میں یہ چابیاں بھی آپ کے سامنے بدل کر دکھا دوں گوڈ چلیے میں ہارمان لیتا ہوں آپ واقعی بہت ذہین ہیں مسٹر ترویر سیونٹینٹ کی مارننگ میں اپنی تمام رقم لے کر آوں گا افتخار صاحب اور آپ بھی اپنے حصے کی تمام رقم لے کر آئیں گے مینوائل میں میں روز والا قصہ بھی حل کر لوں گا اور وہ اور اس کا باپ ایک ہی وار میں صاف ہو جائیں گے ٹھیک ہے افتخار صاحب آج کا دن میری زندگی کا یادگار دن ہے میرا واحد رقیب بھی میرے راستے سے ہٹ جائے گا کون رقیب تھا ایک ڈاکٹر ناصر خوئی عشق عشق کا معاملہ لگتا ہے اب تو صرف زد کا معاملہ ہے افتخار صاحب زد لگتا ہے تقدیر بھی میری مدد کر رہی ہے میں روز بتا رہا تھا کہ اس ڈاکٹر کے بچے سے اس کا بابا جان ناراض سکم چاہ پاک واقعی تنویر صاحب باپ کے ستارے بہت سو روپے ہیں رقم آپ کے قبضے میں ہے الزام محروض کے سر پہ ہے اور وہ ڈاکٹر کیا نام بتایا آپ نے اس کا ناصر وہ بھی آپ کے رستے سیٹ گیا بہت خوب مبارک تینکیو رائٹ افتخار صاحب اب میں چلوں گا جی مرشت تنویر سترے کی صبح کو دس بجے یہیں رائٹ رائٹ چلوں تمہارے زمان صاحب سے دو دو ہاتھ ہو جائے ہاں ہاں کدہ جانے کی تیاری ہو رہی ہے بزرگوں نے کہا کہ جب کوئی جانے لگے تو اس کو پیچھے سے آواز نہیں دیا کرتے یہ نوست ہوتی ہے اچھا اچھا میرا خیال ہے بزرگوں نے اور بھی بہت کچھ کہا ہے کبھی اس پر بھی غور فرما لیا کیجئے دیکھو مکھی میں ہوں ذرا اس وقت جلدی میں اس لئے جتنی دوباری باتیں آنا یہ ساری ہوگی مجھ پہ اُدھار تو میں واپسی پہ انشاءاللہ ان کا جواب تمہیں ضرور دوں گا گلو بھائی یار وہ یاد کرانا واپسی پہ وہ آدھ پاؤ شیرہ لے کے آنا آدھ پاؤ شیرہ کیا مطلب یار اب دیکھو نا یہ مکھی اپنی چھوٹی بہنا یار گھر میں بیچالی اکیلی پھرتی رہتی ہے تو ذرا شیرہ ویرا ہوگا تو کوئی پانچ ساتھ ساتھ سہلیاں جائے کریں گے اس کے ساتھ کھیلنے بلی دیکھو یاشت تم میری شیسٹر شدرا کو چھیڑنا بند کر دو یہ بری بات ہے گلو بھائی ان کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں کچھ نہیں ہے گلو تجھے میں ایک بات بتاؤں بڑی مزے کی ہمان ایک دفا امی در رہا ہے ایک دفا پتہ کیا ہوا ہے ایک فٹ پاٹ پہ نا دو مکھیاں کھڑیں پروں پہ پر ڈالیں یوں کر کے ایسے کر کے ایسے تو ایک نے دوسری سے پوچھا کہنے لے کی سہلی کیا خیال ہے کتے پہ بیٹھ کے چلے یا پیدل چلے واہ واہ سواری جی واہ واہ کبھی مکھیاں بھی آپس میں باتیں کرتیں یہ لطیفہ تھا کلو لطیفہ جب ایسا لطیفہ سنایا کرو نا تو ساتھ یہ بھی بتا دیا کرو کہ ہسنا کہاں ہے ہس ہی آئی نہیں تو ہم نہیں ہسنے تمہاری بات کریں اچھا بس کریں مجھے کالیج کون ڈروپ کرے گا کوئی بھی ڈروپ کردے گا جی ہم تو نوک رہے آپ کے ہم ایسے جائی رہے ہیں آپ کو کالی ڈروپ کر کے ہم آگے نکل جائیں ٹھیک ہے نا چلیں پھر یہ بھی جائیں گے ہمیں گے ہمیں گے مجھے ہمیں گے 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 ہم ہم میں خود ہی تم سے کونٹیکٹ کرنے والا تھا ہمیں گے ناصر غالباً کسی خطرے میں پڑ گیا ہے جی آپ کو آپ کو کس نے بتایا سر تم لوگ فوراں غازی پر پہنچ ہوئے اور جیسے بھی ہو سکے ناصر کو چھڑانے کی کوشش کرو ناصر بھائی جن کو کیا ہوا جی بھائی سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے بھی ٹھیک سے پوری بات کا علم نہیں ہے لیکن خان شاہباز ناصر کی کسی بات پر ناراض ہو گیا ہے پھر تمہیں یہ بتانے پڑے کہ ناصر تمہارا بھائی ہے تو بتا دینے میں کوئی حرش نہیں لیکن اسے یہ نہیں پتا چلنا چاہیے کہ تم باقر کی بیٹھا ناصر کو بھی سمجھا دیں وہ تو ٹھیک ہے سی لیکن 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 نہیں ہے آزر اب تم فوراں جانے کو شکروں آپ ان کے ساتھ جا سکتے ہیں گلو کس کو کہہ رہے ہیں میں اتنی خطرناک جگہ پر اس کو بلا کیلہ جانے دے سکتا ہوں آپ مجھ کو یہ بتائیں کہ اگر وہاں کوئی لڑائی جگڑا میرا مطلب ہے کوئی بستو بند ہو جائے تو کچھ آدمی اور ساتھ لے جاؤ پورے شہر کے رکشے والے جگڑ ہیں اپنے کیا میں تمہارے یہ کہہ رہے جی کہ اس کے دوست ہیں بات آپ کے سامنے میں نہیں آئی لفظ کا مطلب صرف بات سمجھانا نہیں ہوتا گلو ہر لفظ کا اپنا ایک خاص مفہوم ہوتا ہے اور اسے کسی اور مفہوم میں استعمال نہیں کرنا چاہیے اب دیکھو نا چوٹ، دکھ، تکلیف، زخم، صدمہ وغیرہ تقریباً سب ایک جیسے لفظ ہیں لیکن اگر تمہیں چوٹ لگے تو تم یہ تو نہیں کہو گے نا کہ تمہیں صدمہ لگا ہے اب بولو بولو اور کس کو کہہ رہے ہیں میں تو ناصر باجان کی پریشانی کی وجہ سے میرا دماغ قیم نہیں ہے آپ سے پھر کسی وقت کریں گے خیالات کا عدلہ بدلہ یہ غالباً آپ نے تو بادلہ ہے خیالات کی گلے پر چھوڑی پھری اوہ یار جی جی آپ تم فوراً پہنچو یا سر میں کل شام وہاں ہوں گا وہی رسٹ ہاؤس میں جی مجھے کیا مطلب ہے بھائی جن آپ جلدی سے ان کا پتہ کروا دیں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی جی اور ہم شام کو پھر پتہ کر لیں گے شکریہ دیکھو پتری انسانیت چھوٹے لوگوں کی محرومیوں کی چور دروازے کا دوسرا نام ہے اور بس موسیقی موسیقی لیکن بابا جان ناصر ایک سرکاری افسر ہے اس کو آپ قید میں رکھ کر با کونسی قید میں پتری کونسی قید میں تم دیکھنا یہاں سے جانے کے بعد سارو زندگی کسی سے شکاعت نہیں کرے گا پھر یہ پہلا موقع تو نہیں ہے اس طرح کے دورے پہلے بھی لوگوں پر پڑتے رہے ہیں مجھے نہیں پتا بابا جان آپ اسے چھوڑ دیجئے میں اسے خود سمجھا دوں گی یقین کیجئے وہ دباؤ اسے بالکل ماننے والا نہیں ہے تو انزمہ لیتی اس کا نوازا جی سرکار ڈیکٹر کی پتری سے ملاقات کرا دو اس طرح نہیں بابا جان پہلے آپ اسے ازاد کریں پھر شاید اس پر میری بات کا کوئی اثر ہو شاید ہاں ہاں اچھا پتری ایسا بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں لیکن اگر اس نے میری مرجی کے خلاف ریپورٹ لکھی تو اپنی نقصان کا وہ خود ذمہ دار ہوگا نوازا تھی ہاں ہاں بجائے چاہتی سہید محول بدلنا اتنا آسان نہیں ہوتا ایک نظام کے نیچے کئی صدیاں ستون بن کر کھڑی رہتی ہیں اچھا تم یوں کرو تم یہاں سے چلے جاؤ اپنی چاہتی میں بابا جان سے خود بات کر رہا ہوں دیکھو میں زد نہیں کر رہا ہوں میں تمہارا تمہارا شکر گزار ہوں بہت شکر گزار ہوں تمہارا لیکن یہ میرے اصول میرے پیشے کی حرمک کا سوال ہے میں سودا نہیں کر سکتا پیچھے نہیں ہٹ سکتا میں تمہارا کیا مطلب ہے تمہاری ایک صحیح رپورٹ لکھ دینے سے قیام ٹوٹ پڑے گی اس معاشرے کی ساری برائیاں دور ہو جائیں گی ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی ہرگز نہیں بابا جان کو کچھ نہیں پکڑے گا اس ساری جھگڑے میں صرف ایک شخص کا نسان ہوگا وہ تم ناصر تم پھر چھڑو کوئی اور بات کرو وہ جھرنگر کیا کر لے اس وقت تو اس کی طبیعت بہت خراب تھی میں نے نماز کو بھیجا شہر میں امبلنس لانے کے لئے تمہارے بابا جان نہیں جا سے دے دی بابا جان سے تو بات ہی نہیں ہو سکی وہ تو صبح سے شہر گئے ہوئے قدیر انکل کا ٹیلگرام آیا تھا کوئی امجنسی ہوگی دفتر میں یہ گلو اور یاسر کان ہاں تو جی رہا ہوں ایک دفا میں اپنے رشکے پہ جا رہا تھا بڑی سخت گرمی پڑ رہی تھی کوئی سواری مجھے مل نہیں رہی تھی میرا پاڑا آسمان کے اوپر چڑھا ہوا تھا کہ پونہ گھنٹا میں در در پھر ترا کوئی سواری ندر ہی نہیں آئی ایک دم ایک سنتری نے ایسے ہاتھ دے کے رکشہ روکا تو کڑم کر کے رکشے میں بیٹھ گیا میں نے کہا جناب کہاں جانا ہے کہ لگا مجھے چھوٹی ہو گئی ہے اور مجھے گھر پہنچا دو اور گھر کا پتہ اس نے بتایا چھ سات میل دور میں نے کہا جناب بھی تو میں نے بونی نہیں کی ہے تو پھر بھی آپ کو چھوڑ آتے ہیں تو بونی سمجھتی ہونا کچھ چاہیے پاڑی پاڑی نا ہلا نا نا میرا دادا بہشتی آکھتا تھا اور جب بندے کا آخری وقت آ جائے تو پاڑی حلق سے نیچے نہیں اٹھتا تھا میرا آنکھ دیبکتا تھا میرا آنکھ دیبکتا تھا میرا آنکھ دیبکتا تھا میں جانسا رب سونے کے گھول جانسا نہیں نہیں جیرا نہیں ایسی باتیں نہیں کرتے ابھی ابھی ایمبلنس آری ہوگی تمہیں اسپیٹل لے کے جائیں گے انشاءاللہ تم بلکل ٹھیک ہو جاؤ گی نا جیرا تم بلکل ٹھیک ہو جاؤ گی تو خوصلہ تو قائم رکھو خوصلہ خوصلہ تا بان کیا نا بہت سا ایتنے بارس خوصلہ تا کیا ہے پھرا وقت آ گیا تا کیا کر یہ بی 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 اے وقت تو نبیوں پہ غمبروں پہ بھی آتا ہے نا جی رہا تھا ایک آجز گناہ گار ہے میرے سامنے آجا بی بی میرے سامنے آکے بہجا تیری تصویر آنکھوں میں لے کے اس جہان سے جاسا آجا آجا آپ آپ پلیز عشین بھاچی کو بلا لیں نا 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 اسے پہ تکلیف مت دو جی اوہ اس کے پروں کی آواز آ رہی ہے اوہ کہ کس کو کہہ رہی ہو تم بلکل ٹھیک ہو جاؤ گی جی رہا بھی بلکل سولہ اے ایک چھوٹ بولایا اے میں نے تیرے سے بی بی اور اب اس چھوٹ کا بوجھ لئے کے میں اس جہان سے نہ جاسا بی بی خان شاہباز تمہارے والد نا نا یہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو جی رہا میں میں سچ آگتی ہوں جی آپ کو خان شاہباز خان میں بالا ہے آپ کے والد نہیں ہے تم آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرو تمہارے لئے زیادہ بولنا اچھا نہیں ہے ہاں ہاں سینہ تا ہے نا جی سینہ کی کوئی نہیں ہے دروز حشر تک سینسا سینسا اے بات بہن ضروری ہے جی ہاں اگر میں نے آپ کے والد ساتھ کو ڈٹھا نہ ہوتا ہے نا ہاں 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 یہ کیا فضول باتیں کر رہی ہو جی رہاں میرے والد تو خان شاہباز تمہارے والد کا نام احمد کمال کیا احمد کمال ہاں جی باہو سیب سمیرہ پیپی کے والد کا نام احمد کمال ہاں ہاں اے تم کیسی باتیں کر رہی ہو چیرہ ہاں ان کی تو کوئی اولاد نہیں ہے ان کی بیوی تو ان کی قرفتاری کی خبر سنتے ہی مر گئی تھی تو ساونا کو جانتے ہو اجیب ہاں میں خوڑ سے سنا چستہار احمد کمال صاحب کی بیوی گزر گئی ہے نا اس سپے لئی یہ بچی سمہرہ اس جہان میں آ چکی تیجی مگر تو کیا فکری سمہرہ کیا ہو گیا آپ کو آپ بھی بس اس کے ساتھ یہ بیچاری تو یہ ٹھیک ہے رہی ایسا ممکن ہے کہ تم احمد کمال کی بیٹی ہو کیونکہ تم مجھے بتاؤ جی ران جب احمد کمال صاحب آخری بار سمہرہ کی امی جمیلہ سے ہسپتال میں ملنے کے لئے آئے تھے تو پھر کیا ہوا تھا بیگم صاحب ام بیمار تھے جی میں ڈاکٹر کو گئی سے دینے کے لئے ہوا ہے اور پھریاں والی ریڈی بھی ڈال کے بیگم ام کو آپریشن کے لئے لیا گیا جی پھریاں والی ریڈی بیگم صاحب امال اینجی کہاں ان کے شہر کیا نامی ان کا مستر کمال جی ہاں جی ہاں جی ہاں میری بیگم صاحب امال تم ایسا کرو کہ ان کو فوری طرح پر بلو کیونکہ ان کی بیگم صلوہ میں نہیں ہے ہم صرف ان کی بچی کو بچا سکی ہیں سسٹر آفیس سے ٹیلی فون نمبر لے کر کمال صاحب کو ٹیلی فون کر دو اس بیچاری کو تو کچھ پتہ نہیں ہے نادی رو نادی رو نادی شانی پیسو شانی پیسو آفیس گارز تو سورو آجے تساقوں نے بلایا جو تو سادا کے بارس اوو اوفمی من رجاو Hogaro من رجاو یاد انیم پہ گیا جائے ساتھی ایڈی بی اور ایک گزر گئے جائے ہنٹے صاحب اور انگاں کائی بستا نہ آجے انہیں پولیس نے گرفتار کر لیا ہے ان پر باکر کے قتل کا الزام ہے پر ہونے کو کون ڈال سکتا ہے میں باکر کی طرف سے آ رہا ہوں ایک قرآن مچا ہوا ہے وہاں ابھی چمیلہ کو بھی مٹھی دینی ہے چادری جی دیکھا جی ہے چھوٹی سے جنڈی ہے جی مصوب مال ہے جی چھوٹ میں نواز کا بھیجواتا ہوں تم کوٹھی چلی جاؤ جب تک کاماد کمال کے مقدمی کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تم دونوں وہیں رہو گی میری پناہ میں میری ہوازت میں اور چھوٹ میری ساتھ جی کو سزائے موت کا حکم ہے نا تو خان شاکاز نے مجھے بلائے جی اور کہنے لگے ہیں دیکھو جی نا احمد کمال کب سزائے موت کا حکم ہو گیا ہے اس کی بچی میرے پاس اس کی امانت رہے گی میں نہیں چاہتا کہ اپنے باپ کے جرم کے سائے میں مڑی ہو آج سے وہ اس حویلی میں میری بیٹی کے دور پر رہے گی اور کوئی شخص اسے نہیں بتائے گا وہ کسی اور کی بیٹی ہے سمجھ گئی ہو سمجھ جا گئی ہے جی کئی سمجھ آ گئی ہے اب جاؤ ارشاد رکھنا سمیرا آج سے خان شباز کی بیٹی ہے میں کمال کنشانی کو اپنا نام دوں گا یتیموں کی طرح نہیں پھلے گی ہو آج سے وہ جزا دی سی دی آپ کو وہ رت بے بلند ہو سمجھے آپ کی وہ اچھا کر سو جی تو سو وہ بچی باتا کر سی دی وہ تہارے اور آج کا دیارے خانشاہ آباس نے سمیرہ کو اپنی اولاد کی طرح پانا ہے وہ پیار کرتے ہیں اس سے مکار دھوک کے پاس کس کو کہہ رہے ہیں یہ خانشاہباس احمد کمال کی طولت پہ قبضہ کرنے کے لیے کیسا داؤ کھیلا ہے اس نے یہ ایک کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ بابا جان تو بابا جان یہ ساری محبت صرف اس طولت کی وجہ سے ایسا میرا جسے کہ تم کانونی وارث ہو نہ بابا جانا بابا جانا بابا جانا ہنج ناک ہو جی ہنج ناک ہو جی سمیرہ بی بی سے خان شاہباز خان وہاں پیار کرتے ہیں جی بابا جانا بابا جانا میری انماری سے صندوق لے کے میں تیر والد کی تصویر دکھا سا جانا ہنج ناک ہو جانا ہنج ناک ہو جانا یہ جیریوں کی آواز کدھر سے آ رہی ہے ہنج ناک ہو جانا ہنج ناک ہو باتیں کر رہی ہے ہاں ہنج شرارتیں کرتی ہے منسی ہاں بہاں باتیں کرتی ہے میں مجھے بناتی ہے ہاں ہاں میں آتی ہوں نا میں آ رہی ہوں جی آنا کی کو نہیں ہے آنا تا ہے آنا تا ہے آنا تا ہے چرا آنکھیں کھولو نا چرا